ویلکم فرینڈز سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایسپرینڈز ریور سریز میں اب تک آپ کو میں نے انڈس ریور گنگا ریور سشٹا برہمہ پترہ ریور سشٹا اور ویشٹ فلوئنگ ریورز کے بارے میں بتا دیا ہے اب اس کے بعد جو ہمارا بچتا ہے وہ ہے ایسٹ فلوئنگ ریورز یعنی کہ یہ ہماری ایسٹن سائیڈ ہے اس سائیڈ بہنے والی ندیہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے 40-45 منٹ کا جلدی کرنے کی کوشش کریں گے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ایگزامس میں آتا ہے دھیان سے پڑھئے گا اور پاس میں ایک پین اور پیپر رکھ لیجئے ایمپورٹنٹ چیز نوٹ ڈاؤن کر لیجئے یا پھر اسکین شوٹ لیجئے اور بعد میں اس کے نوٹ سمنا لیجئے کیونکہ جو بھی نوٹ سم بناتے ہیں ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھ پاتے ہیں ہماری میاملی میں ایزی لیے آتے ہیں پہلے ہی سوری مانگ رہا ہوں کیونکہ اس پارٹ میں تھوڑے سے ویشٹ انڈیا کے سیٹیز کے نیم ہیں کچھ جگہوں کے نام ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا پرنانسیشن کرنے میں تھوڑی سی دکت ہو پر کوشش کریں گے اپنے اور سے بیسٹ کرنے کی تاکہ آپ کو بیسٹ سمجھ میں آ پائے اب ابھی تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیننسولر ریور کیا ہوتی ہیں دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے east flowing اور ایک ہوتی ہے west flowing یعنی کہ اگر یہ ہمارا انڈیا پیننسولر ہے ہوپ کرتا ہوں آپ نے پیننسولر پلیٹو کا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا تین سائیڈ سے جو لینڈ ماس پانی سے کھیرا رہتا ہے اسے پیننسولر کہتے ہیں انڈیا میں دو ٹائپ کی ریور ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے west flowing river جو ہم کر چکے ہیں پر انڈیا پلیٹو کا سلوپ جو ہے وہ تھوڑا سا eastward ہے کدھر ہے پورو کی اور ہے تو ہماری جتنی بھی جو major rivers ہیں آپ نے دیکھا گا یہ پورا گنگا river system یہ سب یہیں پہ آ کر ملتا ہے اور تھوڑی سی ہی rivers ہیں جو ہماری west flowing ہے basically چار rivers ہیں جو ہم نے آپ کو پچھلے topic میں cover کر آیا تھا اب یہ کیوں ادھر کی اور flow کرتی ہے کس سائیڈ پہ east کی سائیڈ میں because of یہاں پر ہمارا یہ پورا پلیٹو جو پڑتا ہے اس سے نیچے والا پارٹ یہ ہمارا ہے ڈیکن پلیٹو اور ڈیکن پلیٹو کا slope کہیں چاہے gradient کہیں وہ کدھر ہے eastward ہے یعنی کی ہلکا سا یہ tilted ہے کدھر کی طرف سے یہ پلیٹو east کی اور tilted ہے یہ ایسا east کی اور ہلکا سا tilted ہے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا میں diagram میں دکھا رہا ہوں پر river جو ہوتی ہے اپنے slope کے ساتھ flow کرتی ہے تو major peninsular reverse جو ہوتی ہیں وہ flow کرتی ہیں اپنے gradient کے حساب سے اور جتنی بھی river جو deck and platoon ہے کیونکہ gradient eastward ہے تو ان کے flow کی direction کون سے ہو جائے گی east direction ہو جائے گی اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے وہ diagram دیکچر دیکھا ہے اس کا link ڈال دوں گا important ہے دوسری بار بول رہا ہوں کہ اس side پہ ہمارا کونسا گھاٹ پڑتا ہے western گھاٹ پڑتا ہے اور اس side پہ پڑتا ہے بیچ میں ہلکا سا eastern گھاٹ پڑتا ہے تو rivers کیا ہوتی ہیں یہاں کئی سے نکلتی ہیں الگ الگ جگہوں سے نکلتی ہیں اور ان کے بیچ میں جگہ western گھاٹ continuous یہ continuous ہے پر eastern گھاٹ جو ہے وہ continuous نہیں ہے یہ میں وہاں کا cover کر رہا رہا ہوں آپ کو plateau کا تاکہ آپ کو ہلکا سا idea آجائے تو یہ چیز ہماری کیا ہے یہ سایڈ ہے ہماری eastern گھاٹ اور یہ سایڈ ہے ہماری western گھاٹ اتنا آپ سمجھ گئے یہ eastern گھاٹ الکے الکے ٹوٹے ٹوٹے وے اور یہ ہمارا continuous western گھاٹ ٹھیک اب آگے پڑھ دیں اتنا اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بناتی ہیں بیو بنگال میں جب یہ جاتی ہیں تو ان کے distributors ٹوٹ جاتی ہیں یہاں پہ ایسے کر کے اور یہ یہاں پر ڈیلٹا بناتی ہے ڈیلٹا کے ہوتے بہت ہی فرٹائل لینڈ ہوتی ہے جو اپنے سار سارے بلیک سارے سارے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب uration plate اور جو ہماری انڈین plate ٹکرائی تھی اس بیچ میں بہت سارا والکن ایکسپلوزن ہوا تھا اور یہ والکن ایکسپلوزن یہ کارن یہاں کا جو آپ کی جو سینڈ ہے وہ مٹی ہے وہ کیا بلیک اشن کلر ہے اور یہ مٹی جب یہاں پر آتی تو یہ بہت ہی فلٹائل ڈیلٹا بناتی ہے یہ سب ڈیوار اس سائیڈ میں جا کر ٹھیک ہے بیکاوز آو سیڈی مٹ وٹ دی کی بید دی اب جو میجر ایسٹ فلوئن ڈیوار جو ہم کو کور کرنی ہیں آج وہ ایک تو ہے مہان دی دوسری گوداوری تیسری کرشنا چوتھی کابیری کابیری کی دو سپیلنگ ہوتی ہیں کنفیوز مت کرنا کہیں پہ ک ای آر وائ لکھتے ہیں دونوں ہی صحیح ہیں جو آج سمجھ جانا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور ریورٹس ہیں جو اتنی اچھی نہیں اچھی نہیں سوری گلت ورڈ یوز کر دیا اتنی امپورٹنٹ تو ٹوٹل ملا کے ہم کو یہاں پر آٹھ ریورٹس کور کرنی ہے اور اگر ہر ریورٹس میں چار منٹ یا پانچ منٹ بھی دنگا تو آپ آرام سے سوچ سکتے ہیں کہ 40 منٹ سے اس پاس ک یہ لیکچر اس کے بعد ہونے والا ہے تو اس حساس تیار ہو کے بیٹھ اپ کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ کے پاس option رہتا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جس سے آپ چیز کو بعد میں بار بار آپ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے جہاں پہ جائے باؤس کریں دیکھیں خوش رہے پہلی ریور جو آتی ہے وہ مہاندی ریور مہاندی ریور کو ایک ٹائم پہ سورو آف اوڈی سا کہتے تھے کیوں کہتے تھے سور آف اوڈی سا کیونکہ یہ آرہی ہے مہاندی ریور اگر آپ دیکھیں یہ کچھ اس ٹائپ سے آتی ہے ایسے آکے نکل جاتی ہے اب مہاندی ریور کو سور آف اوڈی سا کیوں کہتے تھے کیونکہ پہلے یہاں پہ بہت ہی جاتا فلڈنگ لے کے آتی تھی بعد میں ہم نے یہاں پر ایک ڈیم بنا دیا اور اس ڈیم نے کیا کیا اس فلڈنگ کو بہت کافی حد تک کنٹرول کر دیا تو it ایسا but now it is not تو سب سے پہلی ریور جو ہم cover کرنے والے ہیں وہ ہے ہماری مہاندی اس کی لیندھ کتنی ہے 851 کلومیٹر لیندھ کے لئے ہمیشہ کہتا ہوں اگر چاہو تو نوٹ ڈاؤن کر لو اچھا رہتا ہے نوٹ ڈاؤن کر نا کیونکہ بار بار آپ سورس ایک بار لکھ لیا تو بار بار آپ اس سورس کے لئے ڈھونڈ نہیں پڑتا اور دو شٹیٹ میں فلو کرتی ہے یہ ایک فلو کرتی ہے 36 گڑ میں اور دوسری فلو کرتی ہے اریسا میں یہ آگیا آپ کا ان کا ڈائی ورزن جو 36 گڑ اور اریسا ہو مجھ گئے کہ ماندی دو شٹیٹ سے فلو کرنے والی ریور ہے اب اس کا اوریجن کہاں سے ہوتا ہے اوریجن کے لئے بہت الگ چیزیں دی رہی ہیں میں آپ کو ایک کلیر کٹ دیتا ہوں جس سے آپ کو اس کا ٹوٹل معلوم چل جائے گا کہ یہ کہاں پر فلو کر سیہاوہ ماؤنٹین سے یہ کہاں پڑھتے ہیں دھم تری دشٹک میں پڑھتے ہیں یہ ہے آپ دھم تری دشٹک میں سیہاوہ ماؤنٹین پڑھتے ہیں اور کون سی شٹیٹ ہے یہ میں آپ کو پتا یا تھا چھتیز گڑ ہے یہ سے اوریجن کرتی ہے اور کئی بار کی آپ پوچھے گا آپ یہ کون سے پلیٹو سے نکلتی ہے تو دند کرنا پلیٹو سے یہ باہر نکلتی ہے تو آپ شیوہاوہ ماؤنٹین دے دے یا دھم تری ڈشٹک دے دے یا چھتیز گڑ دے دے یا دند کرنا پلیٹو دے دے جو بھی دے سب آنسر صحیح ہیں آپ question کا آنسر دیکھ اس کو ٹک کریں گے اب اس کے کنارے کون کون سی important cities ہیں تو سب سے پہلے رائی پور بہت important city ہے چھتیز گڑ میں رائی پور اس کے بعد درگ کٹک اور دھیان نکنا یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے پوری یہ religious place ہے پوری یہ جو ہے آپ کا مہاردی ریور بینک پر استث ہے تو پوری کو ہمیشہ یاد رکھنا کٹک کو یاد رکھنا رہی پر کو یاد رکھنا اور جب آگے پڑھیں گے بڑھیں گے ایک کر کے subsidies cover ہوتی جائیں گی تو اس کو تین course میں مانتے ہیں ایک اپر course middle course اور final course تو اپر اپر course میں کیا کرتی یہ ندی جو ہے north world flow ہمیشہ میرا اوپر کی اور north پڑھا نیچے کی اور کیا پڑھتا ہے south پڑھتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہوگا کہ یہ river جان اوپر کی اور north world flow کرتی ہے اور کون سے city سے پاس کرتی ہے رائے پور سے یہ پاس کرتی ہے اور یہ آپ کا آگئی starting is river کی north world flow کی دیکھ رہے ہوگئے اوپر کی وائٹ کلر کی جو river ہے اور رائے پور سے ہو کر یہ پاس ہوئی آگے کیا ہوا اپنا جب یہ middle course میں آتی ہے اب تک تو اوپر جا دی تھی اچانک آپ دیکھو گے اس نے اپنا راستہ چینج کیا اس کا path یہ چینج ہو گیا کہاں جاری تھی یہاں کی اور اچانک گھون دی یہاں کی ایسا کیوں ہوا کیونکہ اس میں ایک tributary آکے ملتی ہے یہاں سے یہ آتی ہے اور سمجھو کہ یہ جاری تھی ادھر ادھر میں eastern direction میں ہو گیا اس کا path تو middle course میں کیا کرتی ہے میٹ کرتی ہے اس کو ملتی ہے اور اس میں کچھ اس کی اور جو tributary ہیں جیسے کون کون tributary ہے اس کی ایک ہندی مان جو اون تیل ایک ایو بھی ہے ٹھیک ہے یہ سب ملتی ہے آ کے اب ہوتا کیا یہ 36 گھر کو کس جگہ پہ چھوڑتی ہے ایک جگہ پڑتی ہے یہاں پہ 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 رائے گھر یہ جو شہر اس تیل گھر ہے یہ رائے گھر پہ 36 گھر سے exit ہو جاتی ہے اور کس کو ملتی ہے جا کے کس میں جاتی ہے اوڑی سا میں جا کے enter کر جاتی ہے یہ دیکھو یہ middle course میں سیونات ملی اور سیونات نے اس کو eastward direction میں گھوم دیا یہ ملی آپ کی سیونات یہاں پہ آکے اور یہ رائے گھر last place 36 گھر جہاں پر یہ river flow کرتی تھی اس کے بعد یہ کہاں چلی گئی آپ کی اوڑی سا میں چلی گئی اب اوڑی سا میں enter کہاں کرتی ہے اوڑی سا میں enter کرتی ہے نیر سنبھل پور ٹھیک ہے اور سنبھل پور کو دھیان ہیرہ کود بہت ہی important ندی سے کیا نکلا مہا ندی سب سے بڑی ندی سے کیا نکلا ہیرہ نکلا ہیرہ کود ہے انڈیا کا largest around 4.25 meters kilometers long ہے یہ ٹھیک ہے اور جو total فیلہ ہو تو اور بڑا فیلہ ہوئے تو انڈیا کا largest earthen dam جو ہے وہ سنبھل پور میں ہے ہیرہ کود ڈیم شاید میں نے یہاں پہ show بھی کیا ہوا ہوگا کہ 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 یہ آیا آپ ہیرہ کود ڈیم ٹھیک ہے اب اس کے بار آگے کیا ہوتا ہے اپنے lower ports آنسر وین گنگا اس کے علاوہ کونسی ہے اندراؤتی اور سبری دیاغرام میں تھوڑی حل کی ہیں اب یہ جو ہے نا اس میں جو ریورس آئیں گے جو ان کے ٹیبیوٹریز آئیں گے ان کے مین کوشن نہیں آتا کوشن کیا آتا ہے گوداوری کی ٹیبیوٹری ان میں سے کونسی نہیں ہے تو آپ کو ان ٹیبیوٹریز کے بس نام یاد رکھ نے آپ کو یہ یاد می اکھنا کہ ان کا origin کہاں سے ہوتا ہے کہاں سے نکھل لی کہاں سے جا دی کون 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 سی منجرہ ٹرورہ مننیر اور ڈرنہ مننیر کو مینیر بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ مننیر یا مینیر بھی کہتے ہیں اس کو یہ رہ اس کا یہ پر لکھا رہا ہے ٹھیک ہے منجرہ رفیتہ ٹھیک ہے اب بڑھتے ہم اس کے بعد اپنی اگلی دی ورکی تھوڑا سا تیجی سے چل رہا کیونکہ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ جی زیادہ لمبا ٹاپک ہو تو لوگ سو جاتے ہیں میں نے چاہتا کہ سو جاؤ ٹھیک ہے اچھا اس کے کنارے میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ ایک بہت جیدہ ہو لی پلیس ہے جس کا نام کہ تھا ناسک تھا دوسرا کیا ہے بدرہ چلام بدرہ چلام بھی اسی کے کنارے یہ کوئی پوچھے تو دھیان رکھنا پر ناسک ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کمبا کا میلا ہوتا ہے اس کے بعد جو دیسری ریور آتی ہے ماندی اور گداوری کے بعد وہ آتی کشنا ریور ٹھیک ہے کشنا ریور کی لینڈ ہے 1401 کلومیٹر 1401 کلومیٹر اور تین شٹیٹ میں ہو کر یہ پھر سے فلو کرتی ہے پہلی مہاراشترا اس کے بعد جاتی ہے کرنا ٹکا تیلنگانا اور آندھرا چار شٹیٹ سوری اوریجن کہاں پہ ہوتا ہے اس کا مہاراشترا میں ہوتا ہے اس کے بعد جاتی ہے کرنا ٹکا میں اس کے بعد تیلنگانا میں اور پھر جائے یہ آندھرا میں یہ آ لیے آپ کی کرشنا مہاراشترا میں جائے اس کے بعد کرنا ٹکا میں آئی اور آندھرا میں چلے گئی کہاں اپنی بی آف بنگال میں مل گئی جائے وہاں پر یہ سب بی آف بنگال میں جائیں گے اور بہت ہی بڑے بڑے ڈیلٹا بنائیں گی سیکنڈ لارجسٹ پیننسولر ریور ہے ٹھیک ہے کرشنا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے پہلے لارجسٹ پوچھتے ہیں اور اس کا جکر ہمارے پرانوں میں بھی ہوتا ہے پران یہ پران نہ لکھاو ہے پر اس کو پران ہندی میں ہمارے پرانوں میں بھی اس ندی کا جکر ہے جہاں پر اس کو کہتے تھے ہم کرشنا وی یا کہنا کرشنا 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 وی کرشنا وی یا پھر کانا پیرنا بھی اس کو ہم کہتے تھے ٹھیک ہے اب اس کا origin ہوتا ہے پھر وہی بھی مہاراشترا میں اپنا کہا پھر western گھاٹ گھاٹ میں کہا پر مہاب لیشور میں جور village پڑتا ہے اور ڈشٹک کون سا ستارہ ڈشٹک ہے یہ یہ پر مہاراشترا میں کون سا گھاٹ پڑتا ہے آپ کو بتا یا تھا میں western گھاٹ پڑتا ہے مہاراشترا کی سائد میں کون سا پڑتا ہے western گھاٹ پڑتا ہے بینک بینک ہے کیا ویجیل اگر آپ کا اب کہاں پر جا کر یہ ملتی ہے بیو بنگ میں پر بیو بنگ میں یہ پر جا پر جا ملتی ہے تو خمسلہ دیوی پہ جو گھو ڈو ڈشٹک میں ہے اسپیلنگ لکھ رہا ہوں پرنونسیشن خود سیکھ لینا کو ڈو 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 ملے حساب سے تو ڈو ڈو ہے اب آپ کے حساب سے جو پر ہم سلا دیوی ڈو ڈشٹک میں جا کر یہ مل جاتی ہے ایمپورٹنٹ سٹی میں نے آپ کو بتا دیا ویجا نگر ویجا وڑا جو بھی کہو آپ یہ کنارے ہیں اب اس کی جو left bank ڈو ڈری ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو رہے ہوگے کہ یہ سب سے لمبی یہ یہ آپ کی یہ ٹھیک ہے یہ لال لنگ سے ہی جو آ رہی ہے یہ ہے بھی لانگ دیشٹ سب سے لمبی ہے اور اسی کو ہم چندر بھدرا بھی کہنا چندر اور بھدرا دو ریور سے ملکہ بھی ریور بنی اور اس پہ ایک ایمپورٹنٹ ڈیم ہے اس ڈیم کا نام کرپی میرے کو بتانے کی کوشش کرنا in کمنٹ سیکشن نہیں تو جب میں ٹائم کو ٹاپک لوں گا میں آپ کو اپنے آپ اس کا نام بھی یاد کروا دوں گا اس کے علاوہ ڈینڈی ہلیا موسی منیر ٹھیک ہے یا کی بھیم ڈینڈی ہلیا موسی منیر یہ ہیں اور جہاں تک رائٹ بینک کی بات ہے اگر ابھی بھی یہ نہیں پتا تو بیکار ہے ٹھیک ہے اور جو رائٹ بینک میں پڑھتی ہے وہ دھیان نگ یہ ایک ایمپورٹنٹ ریور پڑھتی ہے اس میں ویسے کافی ساری ہیں ایک تو ہے کون یا پنچ گنگا گر پربا مال پربا تونگ بھدرہ یہ جو تونگ بھدرہ ہے یہ جو دکھا رہی ہے یہ ہے آپ کی تونگ بھدرہ ٹھیک ہے دو ریور سے مل کر یہ بھنی ہے ایک تونگ اور بھدرہ یہ جو ہے تونگ بھدرہ یہ کسی ہے آپ کی اس کی لارج جو ہے وہ ہے تونگ بھدرہ یہاں پہ ٹھیک ہے اور لونگ کون سی تھی بھیم لونگ ہے بھیم اور لارج تونگ بھدرہ کرشنا میں اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے کہاں سے اریجن ہوئی مہابلشور سے اریجن ہوئی مہابلشور میں بھی جو ڈسٹک سے اریجن ہوئی آپ کی کرناٹک میں گئی تیلنگ گانا میں گئی آندھ میں گئی ٹھیک ہے اور کہاں پر جا کر فائنیل مل گئی آپ کی ہم سلا دیوی کو ڈوبو میں جا کر مل گئی ایک بھیم اور ایک تنگ بھدرہ کو یاد آنا بھیم کو چندر بھاگا بھی کہتے ہیں تنگ بھدرہ جو ہے وہ largest ہے بھیم جو ہے وہ longest ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی آتی آگے کعویری کعویری ندی کے اوپر آپ نے سنا بہت ہی جھگڑا چلتا رہتا ہے کعویری جل ویوات کعویری وارٹ ڈیس بیوٹ یہ جو آپ کرناٹکا اور تمیل لڑو ہے نا یہ دونوں اس ریور کے اوپر بہت لمبے ٹائم سے لڑ گئے اور یہ ایسا نہیں کہ یہ لڑائی کوئی پانچ جس بندہ بیس سال سوا کرتا تھا اس ٹائم سے آپ کے کازی پانی کو لے لڑائی چل دی جس کے پانی ہم لگ بک 95% کسی بھی دیور کے لئے یہ بہت بڑا achievement ہوتا ہے کہ اس کا سارا پانی ہم use کر لیں نہیں تو باقی پانی کیا ہوتا ہے سی میں جا کے گھر جات دیور ہے آپ کہ سکتے ہو کہ انڈیا کی most regulated river جو 95% پانی کو ہم use کر لیتے ہیں کہیں نہ کسی نہ کسی روپ میں اس کا پانی پینے کے لئے جس پرپس سے بھی چاہیں use کرتے ہیں بہت سارے water projects ہیں پر سب سب نیچے ہے اور جگڑا کس چیز کو لے کرناتا اور tamil nadu بیچارے لگے ہیں کہ ہمیں کتنا دو ہمیں کتنا دو تو اس کی length کیا ہے 805 kilometer فلو کہاں کرتی ہے کرناتا اور tamil nadu کے بیچ میں ٹھیک ہے اب اس کا origin کیا ہوتا ہے تو اس کا origin ہوتا ہے تال کابیری تال کابیری تی تال 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 بول لیں گے اور کابیری یہ کہاں پہ ہے برحم گری range western ghat میں یہ جو western ghat ہے یہ برحم گری range یہ سے آپ کی کابیری جو ہوتی ہے یہ جو یہ یہ جو آ رہی ہے یہ یہ شاید آپ مار کر وہ دیکھ رہا ہوگا کیونکہ ready color ہے تو تھوڑا دکھت ہو ہوگی تو تال کابیری برحم گری range western ghat سے ہوتی ہے اور اگر کوئی اور بھی آگے پہنچنا چاہیے تو کوش لگا کوڑگو ڈیشٹک ہے کوڑگو ڈیشٹک کوڑگو ڈیشٹک کہاں سے کرمات کہاں اس کا اوریجن ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ میں نے کو بتا دیا one of the best regulated ڈیو آرہے 95% پانی کو ہم use اس کا کرتے ہیں بہت اچھے سے use کرتے ہیں اور سب سے important بات کہہ یہ آپ کے پرینیل ریو پانی رہتا ہے ایدھر آپ کے پڑے 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 جب منسون آیا ایدھر س تو بارش مل گی جب منسون واپس گیا تو بارش مل گی ہر ٹائم اس کو پانی ملتا رہتا ہے تو اس کا level ایک منٹین کرتا رہتا ہے بڑا اچھا کہہ کہانی ہے ٹھیک ہے اب کرمیٹک میں کیا ہوتا ہے جب شروعہ میں کرمیٹک سے نکلتی ہے تال کامیری سے نکلتی ہے تو یہ میسور سے ہوکے فلو کرتی ہے جھگڑا جو ہے بہت پرانا ہے میسور کے ٹائم کا ہے تو میسور میں اپنے یاد رہن دیا ہوگا ٹیپو سلطان ٹیپو راجہ ہوا کرتے تھے اور ٹیپو سلطان کا جو جگہ تھی جہاں پہ رہتے تھے ان کا فورٹ تھی شیرنگا پٹنا تو شیرنگا پٹنا سے ہوکے یہ فلو کرتی ہے اور جو شیرنگا پٹنا ہے اس کو دو پارٹ میں ایسے کر کے divide کر لیتی ہے تو جو شیرنگا پٹنا ہے یہ بیچ میں بنا ہو ہے یہ کرناٹکا کی اس کی کرناٹکا میں اسی ریور کے کنارے ہے اب جو تمیل نادو میں جب یہ انتر کرتی ہے تو یہاں پہ تمیل نادو میں پڑھتا شیرنگا ریزر ریزر ریز جگہ پہ جگہ ٹھیک ہے تو میل سوس آف وار آف شیرنگا ریزر ریز ریز دیس میور اور اسی پر کیا کیا ہو ہے ہم نے ایک ڈیم بنایا جس کا نام ہے میٹور دیم پہلے ریزر 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 پڑھتا ہے میٹور دیم ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بہت ہی اول سٹی ترچی پران دیم پہ بہت فیمس تی اس سے ہو کر یہ فلو کر دی ہے ٹھیک ہے اور فائنلی کہاں پر جا کر بے آف بنگال میں جا کر ملتی ہے اور کہاں پہ پوم پہار پوم اور پہار پی ایچ اے آر پوم پہار میں جا کر یہ اپنے آپ کو ڈرین آؤٹ کر دی دی ہے پر کس لیے ایمپورٹنٹ ہے ایک تو آپ کا تیرچی دوسرا شیرنگ پٹا تیسرا تالا کا ویری اور جو سب سے ایمپورٹنٹ کہانی ہے اس کے پیچھے وہ کیا ہے کا ویری جل ویواند کا ویری وار ویواند اس کو سول کرنے کے سپریم پوٹ نے کوشش کی ہوئی ہے اچھا دھیان دکھنا اس پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ تھا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تو یہ جو بجلی اگل بگل میں دی جاتی تھی یہ اسی سے دی جاتی ایشیا کا پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ is شیوان سموترا فالس پہ پڑتا ہے شیوان سموترا فالس پہ پڑتا ہے around جہاں تک میرے کو یار آ رہا ہے شاید نائن دی نائن ٹین ہنڈ ہنڈ فائی میں یہ بن گیا تھا ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کی ٹیبیوٹی سپے بیٹری بول لیا کم ہے فٹا فٹ ختم کرو جلد ایکلاس ختم کرو کوشش کرتے ہیں تو left ڈیبوٹری اس کی ہے ہیرانگی ہیم وطی شمشا اور ارکا وطی دائیگرام میں بہت ہلکا دیا ہوگا آپ کو دیکھ بینی رہا ہوگا آپ یہاں سے نوٹ کر لینا ٹھیک ہے ہیرانگی ہیم وطی شمشا اور ارکا وطی اور سیم وے جو آپ کی رائٹ ہینڈ ڈیبوٹری ہیں وہ ہے کابینی بھوانی نویل امرعوتی اور مویار ان میں سے دھیان لکھنا دو تین دیوروں کے نام اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو پلیز کر کے اس کے ٹیبوٹری کے نام یاد رکھ لینا آپ کے کام آئیں گے اب یہ کابیری وٹر ڈسپیوٹ کے بارے میں نے لکھا گئے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کس کے بیچ مدراز پیزیڈنسی اور کنگڈم آف مسور کے بیچ دو بار ہوا تھا ایٹین نینٹی ٹو میں بھی ہوا تھا اور نینٹین ٹونٹی فور میں بھی ہوا تھا پر اس کے بعد راج آگئے جھگڑے چلتے رہے پانی کے فائنلی دو ہزار اٹھانہ ٹو زیرو ون ایٹ میں سپریم کورٹ نے اس پہ اپنا ججمنٹ دیا اور اس ججمنٹ میں میں جیزا نہیں جاؤں گا اس میں ان کونسی پونڈ چیری اس کو بھی پانی دو اس طریقے سے وارڈ کا ڈسٹیبوشن کیا گیا پر خوش کوئی نہیں ہے اب یہ بھی لڑائی جالی ہے تو یہ چار تھی آپ کی میجر ریورس آب آج آتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ریورس ہیں چھوٹا چھوٹا کبھی کبھی ایکسام میں پوچھ لیتے ہیں یاد رکھ نا پڑھ لینا ان میں کشنی پوچھتے کہاں سے origin ہوتی ہے پانی میں ہوتی اور اس کے بارے میں کچھ سپیشل بھی ہوگا تو ابھی سامنے آجائے سب سے پہلی ہے سوبر میں ریکھا اس کو سوڑ ریکھا بھی کہتے سوڑ گولڈ کی ایک لائن کی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر گولڈ ہوتا ہے وہاں پر یہ یہ آئی آئی سوبر ریکھا ٹھیک ہے origin کہاں سے ہوتی ہے اس کی village ہے پس پس رانچی کے پاس جار خند میں رانچی کے پاس پس 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 یہاں سے جو گولڈ مائننگ بھی ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت گولڈ جو ہے اس ویور میں آ جاتا ہے اور لوگ چھان چھان کے وہ گولڈ نکالتے ہیں پر بہت ہی مطلب محنت والا پروس سے اتنا آسان نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا کی آپ بھی ایک چھنی لے گیا وہاں پہ پہ دیکھو جھار خند سے بہی ہے تھوڑا سا ویش بنگال میں گئی یہاں پر اس جگہ پہ تھوڑا سا یہاں پر ویش بنگال میں گئی دیکھو اور واپس کہاں پہ آگئی اس کے واضح پہ آگئی یہ اوڑی سامی آگئی تو میجر بھئی جھار خند میں تھوڑی سی ویش بنگال میں اور فائنل کہاں پہ آگئی اوڑی سامی آگئی ٹھیک ہے اور کہاں اس کا ماؤت ہے ماؤت ہے اس کا کرتانیا پورٹ پورٹ کسے کہتے ہیں پتہ ہے پورٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پانی کے جہاج رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورٹ کہاں پڑتا ہے ترساری کے اسپاس پڑتا ہے اوڑی سامی اور ایک فالس اس میں امپورٹنٹ ہے جس کو آپ یاد اکھنا کوشش کنگیاد کرنے ہندرو فالس ٹھیک ہے اس کو یاد اکھنا کوشش کرنا ہندرو فالس کو یہ سبر نکھا ندیب یہ ہے سبر نکھا یعنی گولڈ والی ریور ادھر ایک ہم نے جب آسان کے سائیڈ پڑی تھی سسٹم اپڑا تھا اوپر سائیڈ سے نکل دیتی ٹھیک ہے تو کونسے ویلیجن ہوتا ہے اس کا رانچی کے آسپار کچھ لوگ کچھ جگہ پہ رانچی بھی لکھا آئے اگلی آتی ریور آتی آپ کی برہم منی ٹھیک ہے اب دو ریور ہے ایک ساؤت کول جو دو ہیں تو ساؤت کول اور شنک ریور جو آتی ہے یہ راؤ کلہ کے پاس میں جا کر ملتی ہے اور برہم منی ریور کو بناتی ہے یہ اچھا میں بار 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 چلا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آئی آپ کی برہم منی ریور دیکھ رہو پورے کہ پورے کہاں پر فلو کرتی ہے اوڑی ساؤ میجر سیزنل ریور آف اوڑی ساؤ ٹھیک ہے اور دھرما کے آس پاس بیو بنگال میں جا برہم منی مل جاتی ہے تو کوئی پوچھے گا جو اوڑی ساؤ مین جو ایک ریور ہے ایک مہان ندی ہے یہ جو بھی ہم نے کی تھی پر مہان دی کہا تھی شتی رڑ سے بھی آ ری تھی پر برہم منی کیا ہے یہیں سے نکل دی ہے دھرما کے آس پاس جا کے کیا کرتی ہے یہ بیو بنگال میں مل جاتی ہے اور origin کہاں سے ہوتا ہے آپ کا ساؤ گول اور شنگ ریور ملتی ہے کہاں پہ راور کے لاخ کے آس پاس ملتی ہے اور برہم منی ریور کو بناتے ہے اب اس کے بعد آتا ہے یہ جو برہم منی ڈیلٹا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو چیز ملتی ہے دیکھو ایک تو ایشتورین کروکوڈیل سے ملتی ایک کروکوڈیل اور دوسرا یہاں پر ایک وائل لائف تینچوری ہے بھیتر کانی کا بھیتر کانی کا بھیتر 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 کانی 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 یہ وائل لائف تینچوری ہے اس لئے یہ بھامنی ریور آپ کے لئے important ہے کہ اس کے کنارے کیا کیا ہیں کیونکہ سوال کچھ اسی ٹائپ کے بند جو تیسری ریور ہے وہ آتی ہے جو میرے آج فائنل ریور آپ کرانی ہے پین آر ریور اس سے پہلے کی میری بیٹری ختم ہو تو تھوڑا سا دیج چلتے ہیں یہ آئی آپ کی پین آر ریور آب پین آر ریور کہاں سے origin ہوتا ہے تو اس کا origin ہوتا ہے جو کہاں پر پڑھتا ہے چک بل پور ڈشٹک چک بل پور ڈشٹک کرناٹک میں یہاں سے اس کا origin ہوتا یہاں کہیں سے اس کا origin ہوتا ٹھیک ہے اور کرناٹک کے بعد یہ کہاں پر آگئی آندھر پردیش میں آ جائے ٹھیک آگئی آندھر پردیش میں آگئی اور اس کا جو ماؤت ہے جہاں پر یہ ملتی ہے وہ ہے کہاں پر آندھر پردیش میں یہاں پر اس جگہ پر کیا پڑھتا ہے آپ کا آندھر پردیش میں جا کر یہ کیا کرتی ہے اور یہ جگہ تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیوں امپورٹنٹ ہے اچھا اس کے بعد ایک اور ریور بے گئی بے گئی بے اے آئی جی اے آئی بے گئی ریور ٹھیک ہے اب یہ آپ کی بے گئی ریور ہے یہ آگے آپ کی بے گئی ریور اور جن کہاں سے ہوتا ہے تو میں نے اس کا نام پور گیا کیونکہ میرے کو پر نسیش میں بہت جی دکت خور دی ہے تو اس کا نام ہے وارو سانہ ڈو وارو بیچ میں وہ space نہیں ہے دھیان ڈک نام وارو سانہ ڈو وارا سانہ ڈو hills جو پیریار پلیٹو میں ہے تمیل ڈو میں یہاں سے اس کا ویدئی ریور کا origin ہوتا ہے کونتی شٹیٹ میں فلو کر رہی ہے جب تمیل لادو سے origin ہو رہا آخر میں جا جا بیو بنگال میں گھر جا رہی ہے تو تمیل لادو کی اکھلی ریور ہے پینار ریور ٹھیک ہے کہاں پر جا گرتی گرتی آپ کو دھیان ہوگا یہاں پر یہ پاک شٹیٹ پڑتی ہے تو یہ پاک شٹیٹ میں جا کر بیو بنگال میں ملتی ہے کہاں پر ملتی ہے پاک شٹیٹ میں جا کے اگر آپ دیکھنا چاہو تو اچھی پوری جو کہاں پر ہے کونس ڈسٹک میں ہے رام ناث پورا رام ناث پورا میں پاک شٹیٹ نیر اچھی پوری رام ناث پورا میں ہے کئی بار پاک شٹیٹ کے چکر میں دھیان پاک شٹیٹ جان ہے اس میں آتا ہے آنس روم ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک فال پڑتا ہے جس کا نام ہے وط پرائی فال کیا فال ہے وط یہ ڈبل ٹی ہے وط پرائی فال پڑتا ہے تو اس میں ایک ڈیم ہے ویگئی ڈیم یاد رکھنا ویگئی ڈیور کے اوپر کون سر ڈیم ہے ویگئی ڈیم ہے پر اس ویگئی ڈیم میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ مدور ای پھر سے ریلیجی سیٹی جیس ناس مدور پوری اب تک چائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس کو پانی دیتا ہے دنک ویگئی 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 ڈیم پر مدور کو دیتا ہے تو اس چیز کو دھیان لکھنا کہ جو ویگئی دیور ہے اس کے کناد کیا ہے آپ کا مدور نام کا ایک شہر ہے جو بہت زیادہ ہندووں کا ایک ریلیجیس پلیس ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سلائٹ کے اینڈ میں پہنچ گئے ہیں تو خوب کرتا ہوں ابھی تک میں اگر میں یہ انڈیا کا نقشہ بنانے کوشش کروں تھوڑا سا ایسی بنا لیتے ہیں فٹ تو میں نے آپ کو اب تک انڈس وارٹر سسٹم کرا دیا ہے گنگا وارٹر سسٹم کرا دیا ہے برحمہ پترو وارٹر سسٹم کرا دیا ہے ویشت فلوئنگ ریورس بتا دی اور اور ایسٹ فلوئنگ ریورس بتا دی یہاں پر جا کر میرا ریورس کے بارے میں جو بتانا تھا آپ وہ ختم ہوتا ہے اب ریورس میں جو میرا اکیلا کام بچا ہوا ہے جو میں ایک اور ویڈیو اس کے اوپر بناوں گا وہ بناوں گا جو آپ کے میجر دیم سونگے اور وارٹر پوژیکٹس ہوں گے جتنے بھی ملٹی سٹیٹ پوژیکٹس ہیں الگ ٹائپ پوژیکٹس ہیں وہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے خوب کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آٹھ ہماریاں چار ایمپورٹنٹ چار جن کا بہت بہت بیسی ہم کو پڑھنا ہے سمجھ میں آگئی ہوں گے آپ اس سکرین شوٹ لے لیجی گا ڈاٹا کو کلیکٹ کرتے رہی ہے اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو تو کمنٹ میں پک لکھئے گا وہ کمنٹ بہت اچھے ہوں گے جو میری فالٹ بتائیں گے ٹھیک ہے تو کمنٹ میں لکھئے گا کہ کہ میں نے آف انڈیا تب تک سوست رہیں مست رہیں خوش رہیں اور ٹائم دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد thank you very much